موسیقی آداب اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے پیش سرخیاں بہار اسمبل انتخابات کی پیش نظر آج امیشیا کی ورچول ریلی فیس بک لائک کے ذریعے دو سو تیریالیس حلقوں کے عوام سے کریں گے خطاب سرحدی تنازعے کو پر امطور پر حل کرنے بھارت اور چین کا اتفاق دونوں ملکوں کے عدداروں کے درمیان خوشگوار ماحول میں مذاکرات مالدیت میں فسے شہریوں کی وطن واپسی ساس و مسافرین کے ساتھ بحری جہاز کی ٹیملناڈو میں آمد اور نقلی بیجوں کی فروقت کو روکنے تلنگانہ حکومت کے سخت اخدامات بیجوں کی پیکٹ پر کیو آر کوٹ کی پرنٹنگ اب ہوگی لازمی مرکزی وزیر داخلہ امیشہ آج بیہار میں ڈیجیٹر ریالی سے خطاب کریں گے بیہار میں اسمیل انتخابات خریب آ رہے ہیں اور بی جے پی کی خیادت پھر ایک بار نتیج کمار کے ساتھ مل کر اختیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے انتخابات کے پیش نظر امیشہ ویڈیو کانفرنس اور فیس بک لائک کے ذریعے ریاست کے عوام سے خطاب کریں گے اس ورچور ریالی کو 243 اسمبلی حلقوں میں ٹیلی کاس کرنے کے لئے انتظامات کیے گئے ہیں پارٹی کے تجمعہ شاہ نواز حسین نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس ریالی کو زبردست عوامی تائد حاصل ہوگی دیگر ریاستوں اور بیرون مرس سے مسافرین کی آمد کی وجہ سے تلنگانہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے کل ریاست میں اس مرس کے 206 نئے کیسز دج ہوئے جو ایک ہی دن میں اب تک کی سب سے بڑی تعداد دو مارچ کو کرونا کا پہلا کیس ریاست میں دج کیا تھا ہفتے کو دس افراد فوت ہوئے جی ایچ ایم سی حدود میں 152 افراد متاثیر پائے گئے رنگرڈی زلے میں دس اور میرچل میں 18 پوزیٹی کیس دج ہوئے نیرمل یدادری بھونگی اور محبوب نگر ازلا میں بھی کیسز دج کی گئے تریسی افراد روپے صحت ہونے کے بعد دواخنوں سے ڈسچارج ہوئے اس طرح اب تک روپے صحت ہونے والے افراد کی تعداد 1663 ہو گئی ہے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر وزیر صحت ایٹالہ راجندر نے عرددانوں کے ساتھ ایک اجلاس مناخر کیا متاثرین کی تعداد کو کم کرنے کے لئے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا گوشتہ ترن دن سے کوویڈ نائنٹین کے کیس میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے پرائمری ہلس سینٹرز کو پی پی ای کٹ اور ان پچنوں ماس فرام کرنے کا پیسلہ کیا گیا راجندر نے مرکزی وزیر صحت ہرش وردن سے فون پر بات چیت کی تلنکانہ میں کل سے ہونے والے اسیسی امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے کل حکومت سے کہا تھا کہ وہ گریٹر ہیدر آباد کو چھوڑ کا باخی ریاست میں امتحانات مرخیط کر سکتی ہے لیکن عالیدہ امتحانات سے پیدا ہونے والی مسائل کو دیکھتے ہوئے حکومت نے امتحانات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا چیف مستر کے چند شکر راؤ جلد ہی ایک اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا امتحانات کے لیے نئے تاریخ کا اعلان کیا جائے یا انٹرنل امتحانات میں طلبہ کی کار کردگی کی بنیاد پر انہیں گریٹ دیے جائے ایسی اطلاعات ملی ہے کہ محکمی تعلیم گریڈنگ کا تاریخ کار اختیار کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چیف سیگریٹر سومیش کمان نے چیف مستر کیسی ایر کو تفصیلات سے آگاہ کیا کئی حلقوں میں اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ الگ علاقوں میں امتحانات کے انہیں خاصے انٹرمیڈیٹ اور دیگر کورسز میں داخلوں کے عمل میں دشواری پیدا ہوگی جیچے سمکی کے الہدہ امتحانات کے انہیں خاد میں دشواریوں کے پیسے نظر حکومت نے امتحانات کو ملتوی کر دینے کا فیصلہ کیا ہے کورونا ویرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے نظام انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس نے اوپی اور ایڈمیشن خدمات آرزی طور پر روک دی گئی ہے ان پیشنٹ خدمات میں بھی کافی کمی کر دی گئی ہے ملازمین کی حاضری کے سلسلے میں چند فیصلے کیے گئے اس طرح ہاسپٹل میں وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو لاکڈ آن کے شروعات میں تھی نیمز کے کارڈیالوجی شعبے میں ایک مریض کرونا سے متاثر ہوا اور اس کی وجہ سے پروفیسرز اور ڈاکٹرز بھی متاثر ہو گئے مرز کے پہلاو کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ان اقدامات کی حصے کے تو اپنے مریض کے داخلے پر مختلف فابندیاں لگائی گئی ہے تلنگانہ انسٹیوٹ تلنگانہ اسٹیٹ سیز سیٹیفکیشن آتھارٹی نے آسے بیجوں کے پیکٹ پر کیو آر کوٹ کو لازمی خرار دیا ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ پیکٹ پر کیو آر کوٹ کی مدد سے کسی بھی شخص کو بیجوں کی تمام تفصیلات آن لائن دستیاب ہونی چاہیے اگلے سیزن کے لیے بیجوں کی مارکٹ میں آمد اکٹوبر میں شروع ہوگی تب تک بیجوں کی ہر پیکٹ پر کیو آر کوٹ کی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حالی عرصے میں نقلی بیجوں کی وجہ سے کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑا جس کی پیش نظر سیٹ سیٹ سیٹیفکیشن ایجنسی نے کیو آر کوٹ کو لازمی بنا دیا ہے پولیس اور مائکو میں زیراعت کے عددان و ریاست میں کئی مقامات پر نقلی بینجیں ضبط کیے ہیں نقلی بینج فروض کرنے والوں کے خلاف پی ڈی ایڈ کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے دنیا بھر میں آج یوں میں بیداری تحفظ بنایا جا رہا ہے عالمی صحیح تنظیم نے گوشتہ ساتھ ساتھ جون کو پہلی مرتبہ یوں میں غزائی تحفظ بنایا تھا پیش ایک رپورٹ دنیا بھر میں آج یوں میں بیداری تحفظ بنایا جا رہا ہے عالمی صحیح تنظیم نے گوشتہ ساتھ ساتھ جون کو پہلی مرتبہ یوں میں غزائی تحفظ بنایا تھا اس کا مقصد عوام میں اس بات کا شعور پیدا کرنا ہے کہ غزہ میں تغذیر کی کمی سے انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سال WHO غزہ تحفظ سب کے ذمہ داری کے انوان سے مختلف پروگرام مناخت کر رہا ہے اس تنظیم کا کہنا ہے کہ ہم جو غزہ استعمال کرتے اس کو سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کھیت میں کام کرنے والے کسان سے لے کر پالسیاں تیار کرنے والوں تک ہرے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے بیکٹیریا اور ویرس غزائی اجناس کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح جراسیم کش ادویات کے زیادہ استعمال سے اگائی جانے والی فصلے بھی انسانی صحت کے لیے نقصاندہ ہوتی ہے ایسی غزاؤں کے استعمال سے انسانوں کو مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے نیشنل انسٹیوٹ آف نیوٹریشن کا کہنا ہے کہ ہمیں غزاؤں کے استعمال سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس کا کہنا ہے کہ پکی ہوئی اور بغیر پکی ہوئی غزاؤں کو ریفریجریریٹر میں الگ الگ رکھنا چاہیے ترکاریوں کے استعمال سے پہلے انہیں اچھی طرح دھولینا چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ پکی ہوئی غزاؤں کو چھے گھنٹے سے زیادہ وقت تک فریج میں نہ رکھا جائے ایسی غزاؤں کو استعمال کرنے سے پہلے گرم کر لینا چاہیے بیرو رپورٹ دوردشن نیوز لاکڈران کی وجہ سے مختلف ممالک میں فسے ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے مرکز حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا وندے بھارت مشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے اب تک اس مشن کے دو مرحلے میں پر انڈیا کے تیارے کے ذریعے ایک لاکھ ستر ہزار ایک سو تیویس افراد کو وطن واپس لائے گیا تیسرے مرحلے میں اکتیس ممالک میں فسے ارتیس ہزار شہریوں کو واپس لائے جائے گا اس مہنے کی گیارہ تاریخ سے تیس تاریخ تک امریکہ، کنیڈا، برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں سے پروازے چلائی جائیں گے بھارت اور چین میں سرحدی علاقوں کی صورتحال سے مختلف دو طرف معاہدوں کے مطابق پر ام طور پر نپٹنے سے اتفاق کیا ہے وزارت خاجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ لہم کور کمانڈر اور چینی کمانڈر کے درمیان کل خوشگوار اور مضبط ماہوں میں بات چیت ہوئی دونوں طرفین نے اس امر کو نوٹ کیا کہ جاریہ سال دونوں ملکوں کے درمیان سفارت تعلقات کے خیام کے ستر سال مکمل ہو رہے ہیں انہوں نے اس بات کا اتفاق کیا کہ مسائل کی آجلانہ ایک سوئی سے دوستی کو مزید فروخت ملے گا بھارت کا بحری جہاز آئی این ایس جلاشوہ مالدیب میں پھسے سات سو بھارتی شہریوں کو لے کر آج ٹائم ان لادو میں ڈیوٹی کے ٹیوٹی کورین بدرگاہ پہنچا آپریشن سمندر سیتو کے تحت آج جہاز نے شہریوں کو واپس لانے کے لیے چوتھی چکر لگائی ہے ملک میں بھارتی ہائی کمیشنر نے مالدیب کے حکام کے تاؤں سے پھسے ہوئے شہریوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے ہیں ہر اطوار کو صفائی کے کام انجام دینے کے لیے ریاستی وزیر بلدی نظم رخ کیٹی رامہ راوک کی اپیل پر خبائلی بہبود کی وزیر ستیہ وطی راتھوں نے آج محبوب آباد میں اپنے مکان میں صفائی کا کام انجام دیا انہوں نے اپنے مکان کے مختلف حصوں میں صفائی کے کام میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ مچھروں کی افضائش کو دیکھنے کے لیے ہر ایک کو صفائی کا کام کرنا چاہیے لاکڈون کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں فزے ہوئے مہاجر ورکرز کو ان کے آبائی مقامات تک پہنچانے کے لیے محک میں ریلوے شامک ٹرینے چلا رہا ہے اب تک ان ٹرینوں کے ذریعے اٹھاون ہزار ورکرز کو ان کے آبائی مقام تک پہنچایا گیا ہے ریلوے بورٹ کے چیئرمن وینود کمار نے بتایا کہ ورکرز کو سفر کے دوران تمام سہولتیں فرہام کی گئی اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نمائی ہے ختمتہ آدھاب بیہار اسمبل انتخابات کے پیش نظر آج امیشیا کی ورچول ریلی فیس بک لائک کے ذریعے دو سو تریالیس حلقوں کے عوام سے کریں گے خطاب سرہدی تنازے کو پر ام طور پر حل کرنے بھارت اور چین کا اتفاق دونوں ملکوں کے عدداروں کے درمیان خوشگوار ماحول میں مذاکرات مالدیپ میں فسے شہریوں کی وطن واپسی ساس و مسافرین کے ساتھ بحری جہاز کی ٹیمیل نادو میں آمد اور نقلی بیجوں کی فروق کو روکنے تلنگانہ حکومت کے سخت اخدامات بیجوں کی پیکٹ پر کیو آر کوٹ کی پرنٹنگ اب ہوگی لازمی